اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیا علی امید ہے آپ لوگ سب خیر وافیت سے ہوں گے دوستو پشتو لرننگ کورس میں خوش آمدید سو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ویجیو ٹیبلز کے نام پشتو زبان میں سیکھیں گے جتنے بھی مشہور سبزیاں ہیں ان تمام سبزیوں کے نام آج میں آپ لوگوں کو پشتو زبان میں سیکھانے والا ہوں تو ٹائمش کے بغیر چلتے ہیں اپنے ٹوپی کی طرف ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتاتے چلوں کہ اگر آپ نے اب بھی تک ہمارے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میبیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے نوٹفیکشن کا ذریعہ پونٹ سکے تو دوستو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سو دوستو ویڈیوٹیبلز کے نام یعنی سبزیوں کے نام جاننا ہر زبان میں صرف پشتو زبان میں نہیں ہر زبان میں جاننا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات ہمیں بازار سے یہ چیزیں لانی ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے لئے یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے یہاں پر ہمارے پاس سبزی میں سب سے پہلا آتا ہے آلو آلو کو پشتو میں کہتے ہیں آلوگ واحد جو ہوگا صرف ایک آلو ہوگا اس کو کہیں گے آلوگ اور جب جمع ہوں گے یعنی بہت سارے آلو ہوگیں تو اس کو کہیں گے آلوگان آلوگان نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے پیاز پیاز کو پشتو میں بھی پیاز کہتے ہیں یعنی اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جس طرح اردو میں پیاز سیم ٹو سیم اس کو پشتو میں بھی پیاز کہیں گے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے مرچ مرچ کو پشتو میں کہتے ہیں مرچکے مرچکے یا پھر مرچ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس لال مرچ لال مرچ کو پشتو میں کہتے ہیں سرہ مرچکے سرہ مرچکے یا پھر سرہ مرچ لال کا مطلب ہے سرہ یعنی سور مرچ مرچکے یا پھر مرچ اس کے بعد آتا ہے سبز مرچ یا پھر ہرہ مرچ سبز مرچ یا پھر ہرے مرچ کو پشتو میں کہتے ہیں شنا مرچکے شنا مرچکے سبز کا مطلب ہے شنا اس کے بعد سبزی میں آتا ہے ٹاماتر ٹاماتر کو پشتو میں بھی ٹاماتر کہتے ہیں ٹاماتر یعنی کہ ٹاماتر شل جم شل جم کو پشتو میں شل غم بھی کہتے ہیں اور ٹیپر بھی کہتے ہیں یہ دونوں الفاظ آپ شل جم کے لئے استعمال کر سکتے ہیں شل غم یا پھر ٹیپر اس کے بعد آتا ہے توری توری کو پشتو میں کہتے ہیں توری اس کے بعد آتا ہے مولی مولی کو پشتو میں کہتے ہیں مولی اس کے بعد آتا ہے کیرہ کیرہ کو پشتو میں کہتے ہیں بادرنگ بادرنگ ادرک ادرک کو پشتو میں کہتے ہیں سنڈے سنڈے بھی کہہ سکتے یا پھر جس طرح اردو میں ہے ادرک اسی طرح پشتوں میں بھی اسے ادرک کہہ سکتے گاجر گاجر کو پشتوں میں کہتے ہیں گازرہ گازرہ اس کے بعد آتا ہے بینگن بینگن کو پشتوں میں کہتے ہیں تور پاتنگڑ تور پاتنگڑ بینگن کو کہتے ہیں پاتنگڑ یہاں پر آرہا ہے تور پاتنگڑ تو اس کا مطلب ہے بلیک بینگن اس کے بعد آتا ہے مکعی مکعی کو پشتوں میں کہتے ہیں جوار جوار یا پھر جوار اس کے بعد آتا ہے لہسن لہسن کو پشتوں میں کہتے ہیں اوگا اوگا سو دوستو یہ تھے کچھ فیمس سبزیا جن کے نام میں نے آپ لوگوں کو پشتوں زبان میں سکھا دیا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ